نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں پنکج بھارگف پنجاب کے امروز سر سے بڑی خبر آ رہی ہے جس لف پریت کی وجہ سے اجنالہ میں طوفان آیا ہوا ہے وہ جیل سے باہر نکلا آیا ہے تھوڑی دیر پہلے امروز سر جیل سے لف پریت باہر نکلا اس دوران لف پریت کے سمرت کو نے زبردست نارے بازی کی تو لف پریت جو ہے اس وقت جیل سے رہا کر دیا گیا ہے اور جو تمام سپورٹرز ہیں لف پریت کے انہوں نے جم کر وہاں نارے بازی کیا اور کل جس طرح سے ہنگامہ ہوتا اس کے بعد کہا گیا تھا کہ آج لف پریت کو چھوڑ دیا جائے گا تو لف پریت جیل سے باہر آ گیا ہے اور تمام بڑی سنکھیا میں کل بھی ہم نے دیکھا کہ اس قدر ہنگامہ کٹا ایک تھانے کو اپنے قبضے میں لی لیا تھا اور اس کے بعد آج جب لف پریت جیل سے رہا ہوا ہے باہر آیا ہے تو اس کے تمام سپورٹرز جو ہیں بڑی سنکھیا میں وہاں اکٹھا ہوئے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے تمام میڈیا کی اپستیتی میں وہ باہر نکلا ہے یہاں ہوا ہے جیل سے اور اس سب پر سی سی ٹی وی سے اب نظر رکھی جا رہی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ کل زبردست ہنگامہ ہوا تھا فریڈم ایپ سے سیکھ کر آپ نے بیکری کی شروعات کی ہے کیا ایسا ہے تو آپ کی جو کیکس ہیں ان کو ایک کروڑ فریڈم ایپ کے جو گراہک ہیں انہیں بینہ کسی خرچے کے آپ اسے بیچ سکتے ہیں مونیت پرنجا ہمارے سہیوگی اس وقت عجنالہ سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں مونیت کیا تازہ اپڈیٹ کیا جانکاری اس وقت آپ کے پاس کیا خبر دیکھئے ابھی کچھ دیر پہلے ہی جو وکیل تھے ایڈوکیٹ تھے وہ جیل پر اسر پہنچے تھے جو تفان سنگھ ہے لفریڈ سنگھ تفان سنگھ اس کے وہاں پر اس کی رہائی کے کاغذات لے کر اور اس کے بعد اب کچھ دیر پہلے ہی لفریڈ سنگھ جو تفان ہے وہ جیل سے باہر نکلا ہے اور ابھی اس کی مومنٹ کہاں پر ہے کہاں جا رہا ہے جو زیادہ تا جو چانس ہے وہ یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے جو ہے وہ جو امرید پالہ اسی سے ملنے کے لیے جائے گا لیکن ابھی جو اس کی لوکیشن کو لگتا ہے ٹریس کیا جا رہا ہے اور فلحال وہ جیل سے باہر آ چکا ہے جس کو لے کر کافی کل تناب جو تھا وہ دیکھنے کو ملا تھا جی کل جس طرح سے پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا تھا اس کو لے کر سوال اٹھ رہتے تو آج کیا پولیس سترک ہے پوری تیاری سے تھی کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ سی سی ٹی وی سے اس پورے جو یہاں ہوا ہے وہ اس پر نظر رکھی جا رہی ہے کہاں وہ جائے گا کس سے ملے گا اس سب پر پولیس کی نظر ہے کہیں نہ کہیں دیکھیں زائد طور پر کیونکہ لگتا جس طرح سے کل باوال دیکھنے کو ملا یہاں پر کافی زیادہ ہنگامہ یہاں پر برپا ہوا تھا اور خود جو ایس ایس پی ہے ان سے جب ہم نے پوچھا بھی کیا بیک فوٹ پر آئی ہے پولیس ان کا یہ کہنا تھا کہ پولیس بلکل بیک فوٹ پر نہیں ہے لیکن ماملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یہ ایکشن جو ہے وہ لیا گیا ہے اور اس کے اوپر ایک ایس ایٹی بنا دی گئی ہے جو اس پورے ماملے کی جو ہے وہ آپ جانچ کرے گی لیکن سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ آخر کار بینہ ثبوت کے پہلے پولیس نے اس کے گرفتار کیوں کیا کیونکہ اب کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو پہلے گرفتار کیوں کیا کیا پولیس کی اس سے کرکری ہوئی ہے تو یہ تمام سوال تو جو اٹھی رہے ہیں لیکن آج کیونکہ لگاتار جو ہے پولیس جو ہے اس کا جو ڈیٹیکٹی ونگ ہے وہ بھی لگاتار اس کو فولو کر رہا ہے نظر رکھی جا رہی ہے اور پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ کل جو حملہ بار یہاں پر جو تھانے پر جو قبضہ کیا جب جہاں پر سارا تناب ہوا تھا اس کے بھی ویڈیو جو ہے وہ چیک کیے جائیں گے لیکن اس سے کیا سوال اٹھتا ہے کہ جب پہلے آپ کو اس طرح سے بیک فوٹ پر آنا پڑا تو آگے اگر آپ اس کے طرح سے کوئی ایکشن لیں گے تو کیا پھر سے ایک بار بیک فوٹ پر آئیں گے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے لیکن بہرحال پولیس کی طرف سے ایک صفائی یہ بھی دی گئی تھی کہ حالانکہ لہراتے ہوئے ہتھیار وہ ساتھ لے کر آئے تھے تلوارے لے کے آئے تھے اور ساتھ ساتھ ان کے پاس بندوکے بھی تھی لیکن گرو گرنس صاحب کی پوٹر بیڑ جو ہے وہ انہوں نے آگے رکھی ہوئی تھی اس لیے ان کے جوان پیچھے اٹ گئے صفائی میں یہ کہا گیا تھا ان کی طرف سے بلکل بلکل آج بھی ایس پی صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ جو ایس ایس پی ان کا یہی کہنا تھا کہ کیونکہ گرو گرنس صاحب جو ہے وہ سب سے آگے رکھے گئے تھے اس لیے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کی مریادہ سب سے اہم مانی جاتی ہے اور اس لیے پولیس جو ہے وہ کوئی ایکشن نہیں لے پا رہی تھی اور اسی اسی کو ڈھال بنا کر جو امرت پال ہے کیونکہ گرو گرنس صاحب کو پہلے وہ انہوں نے تھانے میں رکھا اس کے بعد وہاں پر انہوں نے جو وہاں پر ستنا وہاں گرو کا جاب کرنا وہاں پر شروع کر دیا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کس جو آپ نے آروپ اس کے اوپر لگا ہے جس کو گرفتار کیا بعد میں کلین چٹ کیسے دے دی کیا وہ بے گناہ ہو گیا جو آروپ تھے کیا وہ جھوٹے تھے یا پولیس نے پہلے آنان فانل میں معاملہ درج کیا تھا کئی طرح کے سوال جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں جی اور اب چھوڑا جا رہا ہے کیونکہ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں آہ لپریت توفان کے پاس اس کے کوئی ثبوت نہیں ملے کی وہ دوشی ہے اس لیے اسے لہٰذا چھوڑا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے بلکل بلکل اور ابھی جو خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جو لپریت سنگھ توفان ہے وہ سب سے پہلے گولڈن ٹیمپل گولڈن ٹیمپل ماتھا ٹیکنے کے لیے جائے گا اور امریت پال جو ہے وہ بھی وہی پر پہنچے گا تو ابھی گولڈن ٹیمپل میں وہاں پر ماتھا ٹیکنے گے اور اس کے بعد آگے کی کیا رنیتی ہوگی یہ سامنے آئے گی لیکن بہرحال اب خبر یہی آ رہی ہے کہ وہ گولڈن ٹیمپل جو ہے وہ پہلے ماتھا ٹیکنے کے لیے یہاں سے جو جیل سے رہا ہونے کے بعد سیدھا گولڈن ٹیمپل پہنچے گا اور امریت پال بھی وہی پہنچ رہے ہیں جی لیکن ایسے میں سرکار پر بھی اب سوال اٹھیں گے پنجاب پولس جو ہے وہ پنجاب سرکار کے انڈر ہے تو ایسے میں کیا ان کی طرف سے کوئی پرتیقہ ملی اور جو وپکشی لوگ ہیں وہاں پر جتنے بھی پنجاب میں وپکشی نیتا ہیں ان کی طرف سے کس طرح کے بیان آ رہے ہیں اس پورے معاملے کو لے کر بنیت دیکھیں ظاہر طور پر یہ ایک بہت ہی اہم ایک بات ہے کیونکہ لگاتار جس طرح سے کل پورا گھٹنا کرم ہوا تھانے تک کو گھیر کے رکھ لیا گیا ایک طرح سے ہم کہیں کہ اس کو بندک بنا لیا گیا تھا تھانے کو اور سریاں وہاں سے چتاونی دی جارتے کر ایک گھنٹے کے اندر ہمارے ساتھی کو نہیں چوڑا گیا تو ہم یہاں پر قبضہ کر لیں گے تو اس طرح سرکار پنگو بن کر یہ سارا تماشا دیکھ رہی ہے چاہے وہ امریندر سنگھ ہو یا پنجاب کونگرس ادھیکش راجہ وڑنگ ہو یہ تمام جو لوگ ہیں یہ ایک کے بعد ایک کیونکہ واقعی میں پنجاب کی طرح جو حالات بنے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جس طرح سے ایکشن لیا پنجاب کی طرف سے اور پنجاب سرکار کی طرف سے کوئی ابھی تک بیان جو ہے وہ مکہ منتری کی طرف سے نہیں آیا ہے ابھی بھی انتظار جو ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ کب مکہ منتری اس کے اوپر اپنی چپی توڑیں گے اور اس کے اوپر بیان دیں گے لیکن بیک فوٹ پر کہیں نہ کہیں پولیس بھی ہے اور پنجاب سرکار بھی اس پر بیک فوٹ پر نظر آ رہی ہے پنجاب کی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں جو بیانات آ رہے ہیں اس میں کچھ نیتا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گرو گرند صاحب کو پولیس ٹیشن کے اندر لے جانا وہ بھی نندری ہے کیونکہ پویتر گرو گرند صاحب ہے اور آہ تھانے کے اندر اس کو جس طرح سے لے کر جایا گیا وہ بھی غلط تھا بلکل بلکل یہ امام طرح کی باتیں جائیں کیونکہ جیسا میں نے پہلے بھی بتائی کہ گرو گرند صاحب کو ڈھال بنا کر آگے رکھا گیا اور اس کے فریڈم ایپ سے سیکھ کر آپ نے بیکری کی شروعات کی ہے کیا ایسا ہے تو آپ کی جو کیکس ہیں ان کو ایک کروڑ فریڈم ایپ کے جو گراہک ہیں انہیں بینا کسی خرچے کے آپ اسے بیچ سکتے ہیں پیچھے کے پیچھے ساری بھیڑ جوڑ تھی وہ جھٹنی شروع ہو گئی اور پولیس کے سامنے مجبوری یہ تھی کہ وہ گرو گرند صاحب کی جو ہے مریادہ کو بھنگ نہیں کر سکتے تھے لہٰذا انہوں نے گرو گرند صاحب کو تھانے کے اندر آنے دیا اور وہاں پر جیسے وہ گرو گرند صاحب کی جو پالکی تھی وہ تھانے کے اندر پہنچی اور اس کے پیچھے پیچھے تمام جو سمرتک تھے امرید پال کے وہ بھی تھانے کے اندر بیٹھ گئے اور وہیں پر انہوں نے جو جب نام جو تھا وہ شروع کر دیا وہاں پر نام جب نہ شروع کر دیا اور اس کے بعد جو بھیڑ تھی وہ کافی وہاں پر جو تھی امرید پال کے کہنے سے بھی ہم کہہ سا جاتے ہیں کہ باہر ہو گئے خود امرید پال نے بھی کہا کہ میرے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں رہ سکتا ہے یہ پرشاہشن کو سمجھ لینا چاہیے تو ایک طرح سے امرید پال نے بھی چیتامنی دی تھی اور اس کے بعد وہاں پر جو حالات ہوئے پولیس والے کیونکہ خود ایس پی جو تھے وہ اس میں گھائل ہوئے اس کے علاوہ کا پانچ پولیس کرمی جو ہیں وہ اس پورے حملہ جو گھٹنا تھی اس میں گھائل ہوئے لیکن امرید پال کا یہ کہنا تھا کہ سب سے پہلے پولیس دوارہ لاتھی چارج کیا گیا اس کے بعد ان کی جو بھیڑ تھی وہ اکروشیت ہوئی انہوں نے حملہ کیا لیکن اب یہ سچائی کیا ہے اس کی جان جو ہے وہ ایسائیٹی کرے گی اور ماملہ درج کیسے ہوا کیا ہوا کیا وجہ رہی اس تمام ماملے کی جو ایسائیٹی بنائی گئی ہے اس کی وہ جانج کرنے کی بات تو کہہ رہے ہیں لیکن ماملہ میں لوٹتا ہوں ذرا آپ کے پاس پولیس بنے رہے آپ امر ساتھ